اگر پاکستان کے عوام کی حالت بدل نہیں ہے تو خود امران خانہ نے کہا ہے کہ ملک نہیں ترقی کرتے خطے ترقی کرتے ہیں تو خطے میں ٹریڈ ضروری ہے اب بعد یہ ہے کہ ہم جنگ سے کشمیر لے نہیں سکتے ڈائلاؤگ ہمارے ہو نہیں رہے اب ڈائلاؤگ یہ ایک واحد راستہ ہے اگر کشمیر کے ساتھ ہم چین کے بھی اختلافات ہیں باوجود ان کا اسی عرب ڈالر کا ان کی تجارت ہے اگر ہم بھارت کے ساتھ اور سار کے ساتھ تجارت بھی کریں ڈائلاؤگ بھی کریں تو پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہو سکتا امران خان نے ایک دفعہ پھر واضح واشگاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت سے جو تعلقہ کی بات ہوتی ہے کی جاتی ہے وہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہے جی انجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں سے غداری کے مترادف آپ کو پتہ یہ آ جائے ہوئے ہمارے مہمان ہیں ہیں ہاں دیکھیں دو واقعات جو یہ جو جملہ کا ہے کہ ہم بھارت سے تجارت نہیں کر سکتے یہ کشمیریوں سے کے خون سے غداری ہوگی اس کے ساتھ وہ ای سی او کنٹریز کے جو دس ممالک تھے ان کے نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ای سی او بنے میں بھی آج تیس سال ہو گئے ہیں یہ آر سی ڈی کے بعد بنی تھی اس میں بھی ہم افغانستان سے آگے نہیں گزر سکے کیونکہ افغانستان ہمیں رہ داری نہیں ہی ہم پہلے سے بات کر لیں بھارت کے معاملے میں دونوں بات ہم نہ ای سی او کے ساتھ تجارت کر سکے ہیں بھارت کے ساتھ سار کنٹریز ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے خون سے غداری نہیں کر سکیں گے بھائی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی حالت بدل نہیں ہے تو خود امران خان نے کہا ہے کہ ملک نہیں ترقی کرتے خطے ترقی کرتے ہیں تو خطے میں ٹریڈ ضروری ہے اب بعد یہ ہے کہ ہم جنگ سے کشمیر لے نہیں سکتے ڈائلاؤگ ہمارے ہو نہیں رہے اب ڈائلاؤگ یہ ایک واحد راستہ ہے اگر کشمیر کے ساتھ ہم اب چین کے بھی اختلافات ہیں چین نے تو ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ بھی کیا ہے اس کے باوجود ان کا اسی عرب ڈالر کا ان کی تجارت ہے اگر ہم بھارت کے ساتھ اور سار کے ساتھ تجارت بھی کریں ڈائلاؤگ بھی کریں تو پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور لڑائی اور ہم اپنے جگہ کھڑے رہے کہ ہم نے کہا کشمیر پر مارا ڈسپیوٹ ہے لیکن ہم تجارت کھولیں تاکہ اس ملک کے حالات بدلیں کچھ عوام آن جب ایک دیکھ سیکنے تازکستان کے جو صدر آئے ہیں نا ان کے ساتھ مشتر کا پیس کانفر کرنے میں ایک بات جو باتیں کی گئی اسے بھی آپ گوھر کر لیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ رشتہ جو روٹ ہے پرم پاکستان کو تازکستان جا اس کو مکمل کرنے کی خائد دوسرا ان کے پرزن نہیں کہا ہے کہ پاکستان کے اگر جو اگری پیل سے گھرز پیدا ہوتی ہیں آرگینک ایسی گھرز جن میں سپرین استعمال کیا جاتا زیادہ پیسٹو سائیڈ نہیں استعمال کی جاتی زیادہ خاد نہیں جو یوریا شوریا ڈی اے پی اس شکل میں نہیں دی جاتی عام جو خادیں ہماری روایتی ہوتی ہے اس پہ انہوں نے اظہار کیا کہ وہ انٹریسٹ دیتے ہیں کہ ایسی چیزیں وہاں سے تازکستان جائیں اور باقی اس موقع پہ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ اس موقع پہ عمران خان نے دو تین چیزوں پہ بات کی ہے افغانستان کے بات ٹاپک پہ بھی بات ہوئی ہے اکنومکس پہ بھی بات ہوئی ہے تازکستان پہ بھی بات ہوئی ہے اس پورے کوریڈور پہ جو ایکنومک کوریڈور ہے جس پہ پاکستان کو ایکسیس چاہیے کہ ان ممالے تک اپنی گوڈز کو پہنچانے میں اور امپورٹ کرنے میں کیونکہ پاکستان جن کے ساتھ آپ کے پچھتر سال سے ایشیوز چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تجارت شروع کرتے ہیں آپ کشمیر کرنے ہی ایسی نہیں ہو سکتا ہمیں جب تک کشمیر کی پاہ لوگوں کی حالات نہیں ہوتی ہمیں کوئی تجارت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی حالات بدلنے چاہیے بھئی تنازیت چلتے رہنے چلتے رہنے چلتے رہنے چلتے خان صاحب خان صاحب گزارش یہ ہے کہ دو باتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے مجھے ایک تو کشمیر کے حوالے سے جو بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے اس کی نہ صرف تعریف ہونی چاہیے بلکہ اس کی تعاید بھی ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ یقینی طور پر پاکستان کے لوگوں اور کشمیر جو مقفوضہ کشمیر ہے جو ہندوستان ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اس کے عوام کی این صحیح ترجوانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اس کے اوپر اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی لیکن دو تین باتیں جو ہیں اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خون سے غداری عمران خان صاحب نہیں کریں گے پاکستانی قوم نہیں کرے گی لیکن مسلم ممہ نے کشمیریوں کے خون سے بڑی خوفناک غداری کی ہے اور وہ مجرمانہ خاموشی جو ہے جو اختیار کی گئی جب ہڑپ کر رہا تھا کشمیر کو بھارت اس کا انہیں ان کا اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا ایک دن یہ کسی اور پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ کیسے ان کو جوادے گا اب دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے فوج اور سیول حکومت ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ تجارت ہو تعلقات ہو ڈپلومیسی ہو یا دوسرے منصوبے ہو اس کے پر دو آوازیں نہیں ہونا چاہیے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے سٹیٹ فورڈ جو سٹانس عمران خان صاحب نے لیا اس کے پر قائم رہنا چاہیے اب آجے یہ جناب جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہے اس کی بات بالکل ہم مانتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ہم نے قیمت بہت زیادہ چکائی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ چالیس لاکھ معاجرین معاجرین کا توفہ دے کہ ہمیں امریکہ نے پلٹ کے ہماری طرف نہیں دیکھا اور وہ میزبانی جو ہم پر ٹھوسی گئی تھی وہ آج تک ہم اس کا کرس چکا رہے ہیں جو ہم نے لیا بھی نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا کوئی ایسا منصوبہ جی میں مکامل کرلوں بات اپنی ذرا امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایک ایسا منصوبہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے جس سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے سی پیک کی دشمنی سے پیٹ میں اب تک مروڑ اٹھ رہے ہیں اسرائیل کے بھی انڈیا کے بھی اور امریکہ کے بھی اور یہ اب جس جس روٹ کی بات کی جا رہی ہے جس نے افغانستان کے راستے یہاں تک آنا ہے اس سے پہلے اسیو کی ساری کوششوں کے اوپر جس طرح سے پانی پھیرا گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہماری سارک ہے اس کا بیڑا غرق کس طرح کیا گیا بیڑھان بنا کر لوگتنتر کی آدھار سیلہ رکھی اور جنوری 26-1950 کو یہ سمبیڑھان لاغو بھی کر دیا گیا دوسری طرف پاکستان اپنے لیے لوگتنتر کی آدھار سیلہ رکھنے میں نو سال کا سمیں لگا اور 1956 میں وہاں پہلی بار سمبیڑھان سامنے آیا پر اس کے کچھ پراؤدھانوں میں اتنا مطبھید پائدہ ہو گیا کہ اس سمبیڑھان کو بھی لاغو ہونے کے پہلے ہی خارج کر دیا گیا اور پھر اس کے دو سال بعد 1959 میں وہاں سینیک ستہ اصطح پید کر دی گئی یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ 1947 سے لے کر 1959 تک جب سینیک ستہ اصطح پید کر گئی اس کے بھیتر بھی گیر نرواچید سرکار ہی پاکستان میں ساسن میں تھی جبکہ بھارت میں پہلہ آم چناؤ 1922 میں ہو گیا اور تب سے نرواچید سرکار ہی آج تک ستہ پر بھارت میں کابیج ہے پاکستان میں 1962 میں دوسری بار سمبیڑھان بنا پر اس کو بھی لاغو کرنے کے پہلے ہی نرست کر دیا گیا اس کے بعد تیسری بار 1973 میں نیا سمبیڑھان بنا جو ابھی لاغو ہے پاکستان میں پہلہ آم چناؤ 1971 میں ہوا